میرے غوط کا وسیلہ رہ شاد سب قبیلہ خلق میں بسانا مدنی مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اپنی مجلس ہے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے شعب الایمان جل دو صفحہ دو سو پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ستر ون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریٹ سیونٹی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اولاد کی تربیت کے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تین سینگمنٹ ہوں گے نبی رحمت اور بچوں کی تربیت ہمارے آقا علی صلات والسلام نے جو بچوں کو سچ بولنے کے تعلق سے تربیت کی اس کے مدنی پھول انشاءاللہ ہم سنیں گے پھر حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بدکاری کے تعلق سے جو نصیحت کی وہ سنیں گے اور آخر میں بچوں کی نفسیات کے تعلق سے بھی مدنی پھول پیش کیے جائیں گے حضرت سینہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ابو دعوت شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے چلا ہوں حدیث نمبر ہے چار ہزار نو سو اکانوے فور ڈبل نائن ون ایک دن نبی رحمہ شفیہ امت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہمارے گھر تشریف لائے میری امی نے مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے ارز کی میں اسے کھجور دوں گی معلم انسانیت نبی رحمت شفیہ امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھا جاتے مدنی چینل کے ناظرین پیرنٹس والدین آپ نے دیکھا بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں کھلوڑیں لا کے دیں گے آپ کو ارے میرا لال سو جا جلدی سے تجھے تو میں جہاز لا کر دوں گا یا ڈرانے کے لیے مائیں جھوٹ بول دیتی ہیں کہ بلی آگئی کتا آگیا ہو آگیا نہیں اس طرح آپ کے بچے ڈر پوک ہو جائیں گے اور آپ جھوٹ کے گناہ میں بھی مبتلا ہوگے اگر کسی نے ایسا کیا مانے اب آپ نے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جب وہ توبہ کرتے ہیں پسند فرماتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ اور اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو ان کو جھوٹ سے بچائیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر بچوں کا یہ ذہن بنیں کہ گویا جھوٹ بولنا ایک فن ہے ایک ہشاری ہے ایک چلاکی ہے یہ گناہ نہیں یہ کوئی عیبدار چیز نہیں ہے تو اس طرح بچوں میں ایک غلط عادت سرائیت کر جائے گی جھوٹ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے جب ہمیں پتا ہوگی تو بچوں کو بچائیں گے سچ کا اُلٹ یہ ہے جھوٹ تو جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ نہ بچوں کو بلوائیں گے بلکہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اس انداز سے کہ انہیں جھوٹ کی نحوست جھوٹ کی تباہ کاریاں معلوم ہیں مثال کے طور پر آپ بچے کو یہ اسٹوری سنائیں کہ ایک بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی وہ کسی گاؤں میں کسی ویلیج میں رہتا تھا اس نے ایک بار کیا کیا بکریاں چراتا تھا وہ شور مچا دیا بھیڑی آ گیا بھیڑی آ گیا بچاؤ بچاؤ اب وہ گاؤں والے ڈنڈے لے کر اور جو ہتیار ان کے ہاتھ میں آیا لے کر وہاں پہنچے تو بچہ ہسنے لگا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا کچھ عرصے کے بعد سچ مچ بھیڑیے نے وولف نے بکریوں کے ریوڑ پر اٹیک کر دیا حملہ کر دیا اب تو چیخے چلائے کون کہاں آئے وہ سب سمجھ رہے تو جھوٹ بولتا ہے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا اس نتیجے میں یہ ہوا کہ اب لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس جانا کی ہے تو جھوٹ بولے گا پھر یہ کہے کہ میں مزاق کر رہا ہوں بے وقوب بنا رہا ہی ہمیں اب بعد میں پتا چلا ہے کہ بھیڑیا آیا اور کئی بکریوں کا نقصان کر کے چلا گیا دیکھا یہ اس طرح کی کہانیاں سنا کر بچوں کی تربیت کی جا سکتی اور ماشاءاللہ میرے اللہ سنت نے جھوٹا چور یہ رسالہ جو مرتب فرمایا ہے یہ اس کا انداز کہانی والا ہے اس انداز سے بچوں کو آپ یہ پڑھ کے سنا دیں گے اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل تربیت ہوگی حضرت سیداتوں نے اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ ماں فرماتی ہیں بارگاہ رسالت میں ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی نے اپنی پسندیدہ چیز کے مطالق کہا یہ مجھے پسند نہیں تو کیا جھوٹ شمار ہوگا ارشاد فرمایا بے شک جھوٹ کو جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ چھوٹے سے جھوٹ کو بھی چھوٹا سا جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے دیکھا نا کہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے کہا بچوں سے ادھر آو کچھ دوں گا تو کیا تربیت فرمائی کہ اگر کچھ نہ دیا تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے جھوٹ کی مضمت قرآن میں ہمیں بھی معلوم ہونے چاہیے ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونے چاہیے جھوٹے کو عالم برزخ میں مرنے کے بعد سزا دی جائے گی اس کی بانچیں چیری جائیں گے جھوٹ انسان کو رسوہ کر دیتی ہے جھوٹ انسان کو رسوہ کر دیتا ہے چغلی عذابِ قبر کا سبب بنتا ہے فرشتہ دور چلا جاتا ہے جھوٹ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے یہ باتیں ہم سمجھیں بچوں کو سمجھائیں تو انشاءاللہ مدنی محول بنتا چلا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اب ہم انشاءاللہ عز و جل حکیم لکمان کی جو نصیحت ہیں اس میں سے سنتے ہیں حکیم لکمان اللہ کے نیک بندے تھے نبی نہیں تھے آپ مگر بہت حکمت کی باتیں کرتے تھے بہت سمجھدار تھے آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اے میرے بیٹے بدکاری سے بچو اس کا آغاز خوف ہے اور اس کا اینڈ شرمندگی ندامت شیم اس طرح کی جو معاملات ہیں بچوں کو اور بچیوں کو اس میں بھی سمجھانا چاہیے اور امیرے اللہ سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں مدنی منیوں کی مدنی منیوں کی بچوں کی بچیوں کی کہ بچپن میں ہی بچے اور بچیاں اکٹھے نہ کھیلیں بچے بچوں سے کھیلیں بچیاں بچیوں میں کھیلیں ورنہ بچپن میں ہی جب پہچان ہو جاتی ہے یہی چیز خرابی کا باعث بنتی ہے مستقبل میں آ کر ابھی تو بچے ہیں ابھی تو بچے ہیں تو یوں آپس میں جب تعرف ہوتا انٹرڈکشن ہوتا ہے اس کے نتائج بڑے ہو کر بعض وقت عجیب و غریب برامد ہوتے ہیں وہ بچے یا بچیاں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی بعض کو استغفراللہ قتل کر دیا گیا اس کے بعد اس کے اندر جو تحقیق کی گئی تو سامنے آئی کہ اکثر گھر کے افراد تھے گھر کے افراد سے مراد کزن یا اور جو اجنبی نہیں تھے تو شروع میں ہی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے بچوں کی تربیت کی جائے باپ کا حق ہے کہ بچہ جب قریب بلوغ پہنچے تو بچے کو سمجھائے بلوغت کے معاملات کے تعلق سے جو ان کی تربیت ہونی چاہے کی جائے اور ماں کو چاہیے کہ بچی کی بلوغت کا وقت قریب آئے تو بچی کو سمجھائے اس کی تفہیم کی جائے اس کی تربیت کی جائے تاکہ وہ غلط سہلیوں میں نہ پڑ جائے اسی طرح بچہ کہیں غلط سوسائٹی بھی نہ پڑ جائے اچھا اب ہم نے کیا سمجھانا ہے ان کو اس تعلق سے بچوں کے ساتھ استغفراللہ اس معاشرے کے اندر ایسے درندہ صفت انسان پائے جاتے ہیں جو بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں استغفراللہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اس تعلق سے اپنے بچی کی تربیت کرنی چاہیے کہ کسی نہ آشنا کے پاس نہ جائے جو پہچاننے والا نہیں ہے جس کی کوئی جان پہچانی نہیں ہے اب وہ اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتا ہے موٹسائل پر بٹھانا چاہتے تو نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی چیز دینا چاہتا ہے بلکل نہیں لیں اگر وہ کوئی رقم وغیرہ دے بلکل نہ لیں بلکہ کوئی دلچسپی لیتا ہے تو اس سے ایوائٹ کریں اسی طرح اگر کوئی پکڑنے کی کوشش کرے تو شور مچا دیں بھاگ جائیں یہ بچوں کی بچیوں کی اس نہج میں تربیت کرنی چاہیے تو حضرت سیدنہ حکیم لکمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ بیٹا بدکاری سے بچو اس کے آغاز میں خوف ہے اور اس کے اختتام پر شرمندگی ہے اپنے بچوں سے ہم ایسی باتیں کیسے کریں گے نہ کریں گناہوں برے چینل دیکھ لیں پھر جو مل جلکر استغفراللہ لڑکے لڑکیاں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو ان کی جو خالی تختی ہے اس پر کیا لکھا جا رہا ہے یہ غور نہیں کرتے یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سکرین پر کیا ہو رہا ہے یہ بے ہی آئی کے مناظر یہ ناچکوت کے مناظر جو ہیں ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے اس کو یہ کیچ نہیں کرتے بچے بس وہ بچے ہیں کارٹون دیکھتے رہتے ہیں کارٹون بھی کیسے ہوتے ہیں استغفراللہ تو کارٹون بچوں کو دکھائیں مدنی چینل وارے کارٹون دکھائیں علام وصول کے مدنی پھول دکھائیں اسلامی کارٹون جو ہیں وہ دکھائیں نا اب وہ کارٹون جو غیر مسلموں کے بنے ہوئے تو اس میں جو غیر مسلموں کے جو کارٹونیں وہ کیسے ہوں گے غور تو کریں ان کے لباس کافروں جیسے ہوں گے ان کے انداز کافروں جیسے ہوں گے ان کے جو اس کے اندر جو تعلیم دی جائے گی وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگی اسلام سے منافی ہوگی تو اس طرح کے جو معاملات ہیں بچوں کے اور بچیوں کے یہ بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے اور جو حکیم لکمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو بالخصوص جو بچے ذرا جوان ہو جاتے ہیں بلوغت پر قدم رکھتے ہیں بچے پندرہ سال میں بارہ سے پندرہ سال اور بچیاں جب بلوغت کے قریب آئیں تو مائے ان کو سمجھائیں قرآن پاک میں بدکاری کے تعلق سے کیا ارشاد ہوا بالکل بتائیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ السَّبِيلَا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حشائی ہے اور بہت بری راہ اب بچوں کو اور بچیوں کو بدکاری سے بے رہ روی سے کون بچائے برائی سے کون بچائے کہ جب ماں شادیوں میں جاتی ہے استغفراللہ وہاں جا کے ناچتی ہے یہ باپ جاتا ہے دوستوں میں وہاں جا کے ناچتا ہے تو اولاد کی بھی تربیہ ظاہرے کے درست انداز سے ہم نہیں کر سکیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے مسلمان نہیں رہتا چور چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا شرابی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں ہوتا جب بندہ بدکاری کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتا ہے جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے اللہ کی پناہ یہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا پاک نہیں کرے گا ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا بلکہ دردناک عذاب دے گا ان میں وہ بھی ہیں جو بوڑا زانی ہے جھوٹا بادشاہ ہے متکبر فقیر اب جو اس طرح کے گندے کاموں میں پڑے رہتے ہیں تو ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں اللہ کی پناہ سخت ہو جاتے ہیں اور ایسوں پر اللہ کی ناراضی اور غضب ناک اللہ تبارک وطالہ ہوتا ہے ایسے کام کرنے والے لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں رزق میں برکت بھی اڑ جاتی ہے اللہ کی پناہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو سارے مسلمانوں کو اس گندے کام سے بچائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کچھ بچوں کی نفسیات کے تعلق سے بھی عرض کرتا ہوں بچوں کو بڑے پیارے انداز سے ذہن دینا چاہے کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے اچھے بچے یہ کرتے ہیں بیٹا یہ تو گندے بچوں کا کام ہے بیٹی یہ تو گندے بچوں کا کام ہے ان کے ذہن کے مطابق خوشکوار محول میں اچھے موڈ میں اس طرح انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی نیکی کی دعوت قبول کریں گے بیٹا اچھے بچے نماز پڑھتے ہیں اچھے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کی بات مانتے ہیں باپ بھی اگر اپنی وہ عزت اور عدب کروائے ہاتھ چموائے تو کوئی حرج نہیں بچے کی تربیت کے لئے کرتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا عدب بتائے باپ ماں کا عدب بتائے اس انداز سے بھی بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے بیٹا جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ عدب سے بات کرتے ہیں آپ جناب سے بات کرتے ہیں بیٹا بڑے بھائیوں کی بہنوں کی عزت کرتے ہیں چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں انہیں بڑے اس طرح دھیمے لہجے میں بتائے اچھے بچے جو ہوتے ہیں سچ بولتے ہیں اور آپ بھی بڑے اپنے اچھا بچہ بننا ہے ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولنا اچھے بچے اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں اچھے انداز میں بات چیت کرتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ گناہو بارے چینل نہیں دیکھتے اچھے بچے مدنی چینل دیکھتے ہیں اچھے بچے مرشید کی زیارت کرتے ہیں اچھے بچے مدنی چینل دیکھتے ہیں اچھے بچے کپڑے ساف رکھتے ہیں اس پر دھبے نہیں لگنے دیتے بچوں کو اس طرح سمجھائیں کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ گھر کو ساف سترا رکھتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں بہن بائی ماں باپ کے ساتھ اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں ہینڈ واش کرتے ہیں اور اس کے اندر تو بچوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ہاتھ کیا دھویں گے؟ پہلے ہاتھ میلے ہوتے ہیں اور پھر وہ آدھے اودھے ہاتھ دھو کر جو جراسیم ہوتے ہیں ان کو اور اُبھار دیتے ہیں۔ تو خود جا کر بچے کو اولاً سابون سے ہاتھ کس طرح دھونے ہوتے ہیں؟ اس کی تربیت دیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی آتا ہو۔ امیرے اللہ سنو سمجھاتے رہتے ہیں۔ یہاں تو ہم ٹوٹی کھول کر اس کے بعد پھر سابون پر ہاتھ ڈالیں گے۔ نہیں پہلے تھوڑا سا پانی سابون پر ڈال کر اس کو ترک کر کے ہاتھوں کو سابون والا کر لیں۔ پھر آپ وہ نل بند کر دیں اس کے بعد اچھی طرح ہاتھوں پر سابون کو ملیں تاکہ جراسیم وہ کٹیں۔ پھر اس کے بعد وہ ٹوٹی کھول کر اس میں ہاتھ کو دھولیں۔ تو بچوں کی مدد کریں۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ کھانے سے پہلے دعا پڑتے ہیں۔ آئیو بیٹا میں آپ کو دعا پڑھاتا ہوں یا ماں کہہ کہ میں دعا پڑھاتی ہوں اللہ کرے میں آتی بھی ہو۔ ورنہ فیضانِ سنت میں لکھی ہوئی دعا۔ کھانے کا اسلامی طریقہ اس میں دعا لکھی ہوئی ہے۔ اچھے بچے کھانے کا برطن صاف کرتے ہیں کھانا ضائع نہیں کرتے۔ اب بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اگر بڑی بہن یا ماں یا باپ کہے کہ مقابلہ دیکھتے ہیں کس کی پلیٹ صاف ہوگی۔ دیکھتے ہیں کس کے سامنے دستر خان پر ایک دانہ بھی نہیں گرا ہوگا اس کا پہلا نمبر۔ تو یوں بچے ایک مقابلے کا رجان بنے گا اپنے برطنوں کو صاف کریں گے۔ اچھے بچے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اچھے بچے چھوٹے چھوٹی لکمے لیتے ہیں بیٹا نہیں یہ تو بڑا لکمہ ہے۔ آپ چھوٹا لکمہ لیں اور یہ آواز نہیں آتی چپڑ چپڑ کی آواز نہیں بیٹا جب کھاتے ہیں۔ تو اس طرح لوگورنہ آجیب آپ کو نظروں سے دیکھیں گے۔ چبا چبا کر کھاتے ہیں اور کھانے کی آواز نہیں آتی۔ اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی طرف سے جو ان کو خرچی ملتی ہے، پاکٹ منی ملتی ہے، جیب خرچی ملتی ہے اس کو جمع کرتے ہیں۔ باہر گولیاں ٹوفیاں کھا کر گھرے خراب کر کے ڈاکٹر کے پاس جا کر لائن میں نہیں لگتے۔ اس طرح بچوں کی تربیت کریں۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ پڑھائی کے وقت دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں۔ اچھے بچے وقت پر سوتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک رات کو نہیں جاگتے۔ اچھے بچے سونے سے پہلے سونے کی دعا بھی پڑھتے ہیں۔ چلیں آپ کو یاد نہیں ہے میں پڑھا دیتا ہوں۔ اللہم بی اسمی کاموت و احیاء۔ چند دفعہ پڑھائیں گے بچے پھر خود ہی پڑھنے لگ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے دین آپ کہیں کہ بیٹا آپ پڑھائیں۔ ہم سب آپ سونے کی دعا پڑھیں گے۔ بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا جو اچھے بچے ہوتے ہیں صبح چلدی اٹھ جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک نہیں سوتے۔ اچھے بچے گھر آتے ہوئے سلام کرتے ہیں۔ جب گھر سے جاتے ہیں تب بھی سلام کرتے ہیں۔ مامی، ہائے، ہیلو، نہیں مسلمان۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ سکھائیں۔ اسی طرح مہمانوں کے تعلق سے سکھائیں۔ دوست، اچھے بچے کیسے دوست بناتے ہیں یہ بتائیں۔ پھر گفتگو کرنے کا انداز، زد کے تعلق سے، لڑائی جھگڑے کے تعلق سے، شکایت کے تعلق سے، برائی بیان کرنے کے تعلق سے، جھوٹ کے تعلق سے، گالی، شور شرابہ، چیخنا، چلانا، چوری، اجازت کے بغیر چیز کا استعمال کرنا، نقصان پچانے والی شرارتوں سے بچنا، فلم، ڈرامے، کارٹون، ویڈیو گیمز، موبائل پر وقت ضائع کرنا۔ وغیر اس طرح کے معاملات میں بچوں کی بڑے پیار سے دھیمے لہجے میں موقع محل دیکھ کر تربیت کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے۔ آمین بھی جاہی نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے غوط کا وسیلہ رہ شہد سب قبیلہ او نے خلد میں بس آنا مدنی مدینے والے